جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا فورت چپٹر ہے لیسن فور اینڈ آف ٹرمز یہ بھی لکھا ہوا ہے لیسن فور ہے لیکچر ون ہے اینڈ آف ٹرمز ہے میں کوشش کروں گا کہ اس چپٹر کو دو لیکچرز میں ختم کر دیا جائے عام طور پر تین لیکچرز لگتے ہیں وجوہات یہ ہیں کہ لیکچر بڑا ہوتا ہے سٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پنتہالیس منٹ کا ویڈیو نہیں دیکھتے اس لیے دس منٹ کی بارہ پنتہ منٹ کی ویڈیو ہم بناتے ہیں کینڈلی اسے پورا ضرور دیکھیں ڈیویڈ آئچیس نے اسے لکھا ہے اینڈ آف ٹرم شروع کرتا ہوں کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے مجھے یقین ہے اصل میں بلیو کا مطلب یقین ہے لیکن یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ یوں بنے گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سکول ٹیچر نے لکھی ایک کتاب کچھ سال پہلے اس کتاب کا نام تھا فرائیڈے تھنکس گاڈ فرائیڈے شکر ہے خدا کا کہ فرائیڈے آیا کہتا ہے کہ یہ جو فریز ہے اردو میں ترجمہ اس کا ہوتا ہے مرقب ناکس ترجمہ ہوتا ہے اس کا مرقب ناکس لیکن میں کہوں تھا یہ الفاظ میرے ایٹیچیوڈ کو میرے روئیے کو ظاہر کرتے ہیں جو میرا روئیہ ہوتا تھا کب تو دا آرائیبل آف ویکنڈ ڈیورنگ ٹرم ٹائم میں نے باز سکول بھائی جب میں سکول بھائے تھا تو ٹرم کے انڈ پہ ٹرم کا انڈ کیا ہوتا ہے جب آپ کی ٹرم چل رہی ہوتی ہے چھوٹیاں آتی ہیں انڈ پہ یعنی کہ آپ کا ایک دورانیاں ہے سکول کا چھے ماہ کا تین ماہ کا اس کے بعد چھوٹیاں ہوتی ہیں ٹرننگ سینٹرز میں دو مہینے بیس دن کا دورانیاں ہوتا اس کے بعد ہر گھوٹیاں ہوتی ہیں تو ٹرم کے انڈ پہ یا مہینے کا انڈ کر لیں آپ یا ہمیں ہفتے کی انڈ کی واضح تو چھوٹیاں آتی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے شکرہ چھوٹی آئی ہے وہاں ویسٹ میں ہوتا ہے چھوٹی ہوتا ہے سینڈے کی بھی چھوٹی سندے کی بھی چھوٹی تو کہتا ہے کہ میرا جو ویکنڈ پہ میرا ویکنڈ پہ جو میرا ایٹیوٹ ہوتا تھا اس کو بڑا اچھے طریقے سے یہ فرائیڈے تھنکس گارڈ بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپریس کرتا ہے وین آئی واسکول پہ جب میں سکول جانے والا لڑکا تھا دیلی گرائنڈ آف سکول دیلی گرائنڈ بیٹا کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا چکی پیسنا سکول کا دیلی سکول کی جب ہم چکی پیستے تھے سکول کا جب ہم کام کرتے تھے روزانہ کیا ہوتا سکول کی کام ویڈیس ابنڈنڈ ورک بہت کام ہوتا تھا دیلی سکول کی روٹین کہلیں آپ گرائنڈ کا مطلب یہاں روٹین کہلیں آپ سکول کا کام کہلیں آپ ویڈیس ابنڈنڈ ورک بہت زیادہ کام تو مچ کام ہیوی کام ایٹس فائرس کمپیٹیشن بہت شدید کسی کو کمپیٹیشن سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس اور ہوتا ہے سکول میں مناہ ریلیکس سکول گیا واپس آیا کام کیا پھر سکول گیا تو نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس ریلیکس ہونے کا کوئی تصوری نہیں ہے پریسٹ ہیویلی اپن می مجھ پر بڑا ہی اثر ڈالتا تھا ان سپائر اف دا فیکٹ اس فیکٹ کے باوجود کس فیکٹ کے باوجود برطانیہ میں آفن بولتے ہیں تی ساکن ہوتا ہے امریکن انگلش میں اس کو آفٹن بولتے ہیں جس کا مطلب ہے اکثر کہ میں اکثر کلاس روم کا جو ورک ہے میں کام ہے اس کو انجوائے کرتا تھا اس کے باوجود یہ سب چیزیں یہ برنڈنٹ ورک ہے ڈیلی روٹین ہے یہ مجھ پر بڑا سخت اثر ڈالتی تھی تو بیٹا یہاں تک بات ختم ہوئی ویکنگ اپ انتا مارننگ بات ختم ہوئی یہ کیا ہوتا تھا انڈ اف ٹرم کیا ہوتی تھی انڈ اف ٹرم پہ کیا اس کا ایٹیچیوڈ ہوتا تھا اس کے بعد سکول کا کام اس پہ کیا فر ڈالتا تھا یہ بات بھی ہوگی اب وہ سبسو اٹھنے کی بات کر رہا ہے کہ سبسو جو وہ اٹھتا تھا تو کیسے اٹھتا تھا ویکنگ اندہ مارننگ اس پر کیا فر پڑتا تھا ویکنگ اندہ مارننگ تو یہاں لکھ دیتے ہیں ویکنگ اندہ مارننگ اندہ مارننگ بیٹا سبو سبو جب اٹھنا ہے وہ ہر بندے پر گران گزرتا ہے سبو سبو کا اٹھنا ہر بندے کو گران گزرتا ہے کہ سبو عادت پڑی ہوتی ہے دیر سے سونا دیر سے اٹھنا لیکن کہتا ہے ویکن اندہ مارننگ ویدہ نالج اس نالج کے ساتھ علم کے ساتھ سبو سبو اٹھنا that one simply had to get out of bed کہ ہمیں بیٹ بھی چھوڑنا پڑے گا that there was no possibility of turning over for an extra dose of sleeping actually an extra dose کس چیز کی extra dose ہے کہتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا کہ آگے مشکل کام بھی ہے سارا دن کا کام بھی ہے بیٹ بھی چھوڑنا اور extra dose بھی کوئی نہیں ہے اب نیند کی extra dose اب نہیں آنے والی اس کے ساتھ اٹھنا and seeing the out of school stretching head اور سکول کا جو وقت ہے لگتا کہ سکول کے اتنے اور پانچے گھنٹے آگے بکھرے پڑے ہیں was a visible experience یہ بڑا خطرناک experience ہوتا تھا especially on Monday especially خاص طور پر منڈے کو یہ کہتا ہے special he is a special to me یہ کہتا ہے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے چیزوں کے اندر جب کوئی special چیز آتا ہے پھر especially easy ہوتا ہے especially خاص طور پر منڈے سوار کو چھوٹیاں گذار کے منڈے کو جانا that was a tough time for us that was a tough job وہ بڑا مشکل کام تھا کوئی ہیڈا میڈ ہماری کے نگرانی ہوتی تھی اب بیٹا میڈ کا مطلب نگرانی ہے ٹھیک ہے once ایک دفعہ بھی ہماری نگرانی ہوتی تھی who would climb each morning جو ہر صبح چڑھ کر آیا کرتی تھی would routine کے لیے ماضی اس تمراجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے used to سوال کرتے ہیں ایسے would بھی سوال کرتے ہیں جب وہ وہ چڑھ کر آیا کرتی ہر صبح with green steps up to the attic floor but attic کیا ہوتا ہے attic ہے بالا خانہ اوپر والا حصہ یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے چوبارہ بالا خانہ اوپر والا حصہ اس سے ہم کہتے ہیں attic attic میں شیڑھییں چڑھ کے اوپر جب آتی صبح صبح grim step بڑے نپتولے قدموں کے ساتھ where loinل and I slept جہاں loinل اور میں سوتے تھے in one bedroom ایک bedroom میں and my sister سیلویا in another سیلویا میری سیسٹر جو تھی وہ ایک اور کمرے میں سوتی تھی and announce in deep funeral tone وہ بڑی گہری funeral ہوتا ہے funeral کہتے ہیں جنازے کو جنازے والی جیسے جنازے کا علام نہیں ہوتا حضرات ایک ضروری الان سنیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فنا فنا بندہ مار گیا ہے اس طرح کے انداز میں وہ کہتی loinل ڈیویڈ سیلویا time آپ کا time ہو گیا ہے یہ نہیں ہمیں لگتا تھا یا جنازے کا علام کر رہی ہے برا لگتا تھا اٹھنے ہوں پڑتا تھا تو کہتا ہے کہ i use to live i use to استعمال ہوتا ہے جب ماضی استمراری ہو ماضی میں جو آپ کام کرتے رہے ہیں i use to eat petals میں پھولوں کی پتییں گایا کرتا تھا i use to live near میں وہاں رہا کرتا تھا i use to play میں کھیلہ کرتا تھا ماضی میں کوئی کام کرتے رہے روٹین کے ساتھ کرتے رہے تو اسے i use to استعمال ہوتا ہے وہاں پہ میں اردو میں ماضی استمراری کے لئے استعمال اسے کرتے ہیں i use to live waiting میں پڑا انظار کرتا رہتا تھا for that ominous tread on that uncarpeted attic stair وہ بالا کھانے کی شیڑیوں جہاں جہاں کارپٹر میں نہیں تھا اس کے اوپر اس خطرناک وقت کام انظار کرتا رہتا and the voice آواز it heralded sounded in my ears میرے کانوں میں دھماکے کی طرح یہ آواز آتی like a summons to demolition جیسے کوئی بندہ پھانسی گھاڑ کی طرف بلا رہا ہو جیسے کوئی بندہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو جیسے کوئی بندہ حشر کے دن کی طرف بلا رہا ہو ٹھیک ہے نا the anticipation was always worse than the reality دیکھیں کہتا ہے reality سے جو anticipation ہوتی نا پیشگوئی پہلے کی یہ توفاون آنے والا ہے ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے تو یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب جو anticipation ہوتی تھے آپ اٹھ جائیں always worse than the reality I don't remember ever being specially unhappy in the class دیکھیں مجھے کہتا ہے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی سکول میں unhappy رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں سکول میں unhappy نہیں تھا یہ آپ دین میں رکھیں آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ایسا بندہ ہماری طرح کا ہے آپ کی طرح کا ضرور ہے لیکن وہ سکول میں وہ پریشان نہیں ہوتا تھا وہ سکول میں خوش ہوتا تھا رائٹر کہتا ہے کہ میں سکول میں کبھی بھی پریشان نہیں رہا میں سکول میں کبھی بھی unhappy نہیں رہا but the oppressive weight of knowledge of full day school had remained لیکن سکول کا جو weight کہ یار یہ اب سکول میں اتنا کام کرنا پڑے گا اور یہ اتنا سکول جانا پڑے گا اور یہ سب کچھ وہ remained a characteristic sensation of my childhood یہ میرے childhood کا ایک sensation رہا یہ ایک اگر آپ اردگرد سے بیٹا کو آوازیں آتی ہوں تو وہ ہماری مجبوری ہے وہ ہماری مجبوری ہے ان کو برداشت کیا کہتا ہے ہمارے اردگرد میں ایک sensation رہا of my childhood and disappeared اور disappear ہو گیا only after I had left school جب میں نے دیکھیں یہ سب چیزیں کہتا ہے میرے ساتھ رہی میرے childhood میں میرا خاصہ رہی خصوصیت رہی میرے بچپن کی and disappeared پھر ختم ہو گئی کب only after I had left school جب میں نے سکول چھوڑا and entered the university جب میں یونیورسٹی میں چلا گیا اب یونیورسٹی میں جاتا ہے توڑا change تو ہوتا ہے یونیورسٹی کی فضاء اور طرح کیا ہے وہاں روٹین اور طرح کیا ہے وہاں کام اور طرح کیا ہے وہاں کلاسز ٹائمنگ کہتا ہے چینج وہاں where the smaller number of classes to be attended یہاں چھوٹی 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 کلاس ہمیں attending کرتے تھے and the freedom of the student to come and go meet a completely new kind of academic world student کے لیے جو freedom تھی وہ come and go آتی جاتی رہتی تھی یعنی کہ نئی قسم کا academic world تھا یہ تلیمی نئی قسم کی تلیمی دنیا تھی وہاں پہ to wake up on Thursday morning Thursday morning جو میں رات کی صبح صبح اٹنا دیکھیں ہم دوبارہ وہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیں چھوٹیوں کی بات کرنے لگا ہے کہ Thursday کی morning کو اٹنا to feel the end of the week کے week ختم ہو رہا ہے already sorry already lying ahead morning to feel end of the week already lying ahead کے آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں تو بڑی اچھی feeling تھی Friday morning was positively rose colored اور Friday کی جو morning تھی وہ تو خوش نوہ رنگ لے کر آتی روز کلڈ گلاب کے رنگوں کو لے کر آتی چھوٹی ہو جاتی ان کی چھوٹیاں ہوتی ہیں جمعے کی جمعے کو half day ہوتا ہے پر چھوٹی ہو جاتی ہے تو روز کلڈ تھا تو آخری لیکچر تو کنال لیکچر ہوتا تھا پتہ نہیں رکھتا تھا کب گزر گیا جتنا مردی مشکل ہو as each of our lessons was called جیسے آخری لیکچر period on Friday Friday جو بھی ہو had its special happy flavor of the end of the week یہ end of the week پر یہ اس کا happy flavor ہوتا تھا بڑا مزیدار flavor بڑا خوشنما flavor بڑا مزیدار flavor کیونکہ وہ آخری لیکچر ہوتا ہے میں خود اس کا اور آخری لیکچر ہو اور آگے دو چھٹیاں آ رہی ہوں تو بڑا مزیدار کیا چلیں آخری وقت گزر ہی جائے گا جتنا بھی مشکل ہو whatever the subject جو بھی ہو had its special happy flavor of the end of the week and one walked home اور کسی کا گھر جانا from school on Monday Friday Friday کو afternoon Friday کی تو پہر کو however much homework had been signed for the Monday حالکہ منڈے کے لیے بہت سارا کام دیتے تھے اس کے باوجود چھٹی اس دن گھر جانا پیدا dread of an escape prisoner کس احساس کے ساتھ جیسے ہم escape مفرور جیسے ایک قیدی escape ہو جاتا ہے فرار ہو جاتا ہے مفرور ہوتا ہے اس قیدی کی طرح گھر جانے کا احساس ہی ایک بڑا خوبصورت ہوتا تھا Friday night جمعہ کی رات with two solid days before school again school جانے سے پہلے دو پورے دن solid پورے بہت سے solid ہوتا ہے مضبور توس لیکن یہاں اس کا ترجمہ میں آئے گا کہ پورے دو دن پڑے ہیں چھٹی کے ویٹو solid days before school again was the best night of the week یہ ویک کی سب سے best night ہوتی تھی Friday night لازمی بات بیسٹ نائٹ ہوتی تھی کیونکہ ہفتے کی بھی چھٹی اتوار کی بھی چھٹی تو یہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ چھٹی کا بڑا مزہ ہوتا تھا was the best night of the week such a night ہفتے کی رات پھر آتی تھی with still a whole day between it and monday اب اس کے درویان بھی اور منڈے کے درویان ایک پورا دن ہوتا تھا تو یہ رات بھی تھوڑی سی اس سے تھوڑی کام لیکن تھوڑی سی چانپ پھر ہوتی چھٹی پڑی ہے یار ایک چھٹی یار کال بھی ہنسیں کھیلیں گے ناچیں گے موج کریں گے with pleasant in a quite different way کہتا ہے اس کا بھی ایک different way ہوتا تھا جانا ہے اور صبح وقت کافی گزر جانا ہے صبح من سکول جانا ہے آخری رات انجوائے کر لیں تو بھراہ اس سے تھریٹ ہوتا تھا میرا خیال ہے آج میں ایک پیارے پر اختفاء کرتا ہوں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں میں پورا چپٹر ختم کر دوں آپ پھر نیچے بتایا کریں نا آپ کمنٹ کریں کہ ایک ہی ون گو میں پورا سبق پڑھایا جائے آپ کو جو کچالی پنتالیس منٹ کا بنے گا یا پھر آپ کو ایسے چھوٹے اپنا بنائے جائیں اس کے لیکچرز بنائے جائیں پندرہ منٹ کے دس پارہ منٹ کے جو آپ آسانی سے لے لیں پھر اگلہ لیکچر لے لیں میں لکھتا ہوں ہر سبق کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اس سبق کا لیکچر وان ہے اس سبق کا لیکچر ٹو ہے آخری جو اس سبق کا لیکچر مجھے پتا چلے کہ میں جو کر رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میں انگلیس لینگویج کورس پورا شروع کروں گا آن لائن اور میں یہی آپ کو ملے گا اسی چینل پہ آپ کو ملے گا ایڈی تبصم آلے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں فسٹر کے کچھ لیکچرز بھی شروع کروں گا اور گرامر کے ٹپس میں شروع کرنے والا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں کوئی شروع نہیں ہے جس کے کام کا میں لیکچر نہیں ہے بیٹا وہ سکپ کریں کوئی اور چینل دیکھیں گانے باجے دیکھیں اور جس کو پڑھنا ہے شوق ہے وہ اس کو سبسکرائب کر لیں دوستوں کو بتا دیں مجھے کمنٹ کریں میں پھر اس میں شروع کر دوں گا انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے پڑھائیں جو آپ کہیں گے وہ آپ کو پڑھائیں گے آن لائن اور جس طرح آپ کہیں گے اس طرح پڑھائیں گے بڑے کلیر تکے کیسے آپ کو میسے ہمارا پہنچے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ٹیچر ایڈی تمسون کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم